اور پچھلی کتابیں انہوں نازل ہوئیں ان کی تلاوتیں ہوتی تھی فرشتے آسمان سے نہیں آتے تھے اجازت نہیں تھی لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی امت پہ ایسا خاص کرم کیا نا جب جب یہ قرآن پڑھیں گے فرشتہ تم جا کے سن لینا قرآن کے اندر موجود ہے میرا رب فرماتا ہے وَآتَئِنَا دَعُودَ زُبُورًا میرا رب دعود علیہ السلام کے بارے میں فرماتا گئے اس آیت کے ماں تحت مفسرین لکھا گئے حضرتِ دعود پیغمبر اللہ کے نبی ہیں زُبور ان پہ نازل ہوئیں حضرتِ دعود علیہ السلام جب اللہ کا کلام پڑھنا چاہتے زُبور کی تلاوت کرنا چاہتے اللہ نے بڑی پیاری آواز عطا کی تھی آواز میں سا سوستا ایسی دلکش آواز تھی دلوں کو چھو لیتی تھی دلوں کو محو لیتی تھی ایسی پیاری آواز ترنم اللہ نے اپنے نبی حضرتِ دعود کو بخشا تھا اللہ نے ان پہ اپنی کتاب زُبور کو نازل کیا مفسرین لکھتے ہیں جب اللہ کے نبی حضرتِ دعود علیہ السلام اللہ کا کلام پڑھنا چاہتے تو وہ جنگل کا رکھ کرتے تھے پہاڑوں کا رکھ کرتے تھے کھلے میدانوں میں جنگل میں چلے جاتے گھر باہر بستی سے باہر ہو جاتے پھر کھلے میدان جنگل میں کھڑے ہوتے جب قرآن پڑھنے لگتے پیچھے ان کی امت کے علماء کھڑے ہوتے ان کے پیچھے عمراء کھڑے ہوتے ان کے پیچھے جنات آجاتے وہ کھڑے ہوتے پھر آسمانوں فضاؤں سے اڑنے والے پرندے آجاتے وہ بھی کھڑے ہو جاتے پھر اللہ کے نبی حضرتِ دعود جب اللہ کا کلام زُبور شریف تلاوت فرماتے تھے وہ پرندے سن کے بیوش ہو جاتے تھے پیچھے جنات علماء سنتے تھے یہاں تک کہ روائے تمہیں موجود ہے اللہ کے نبی حضرتِ دعود اگر چلتے ہوئے دریاں کے سامنے زُبور کی تلاوت کرتے اپنی خوشی خوشبخت آواز میں اپنی پیاری سوز آواز میں اپنی دلکش آواز ترنوں میں اللہ کا کلام زُبور پڑتے وہ پانی دریاں چلتے ہوئے وہیں رُک جاتا رُک جاتا اتنی شانے تھی اس کلام کی لیکن فرشتے نہیں آتے تھے اوہ امتِ محمدی کے انسان تو کتنی شانوں ہوا لگے کہ وہاں دعود کی تلاوت سننے کے لئے فرشتوں کا حکم نہیں تھا لیکن تُو میرا نبی کا کتنا پیارا غلام ہے اللہ نے کلام تجھے دیا گئے قرآن دیا گئے اوہ جب تُو تلاوت کرتا ہوگے رب کے فرشتے آ جاتے ہیں